بات کورونا سنکٹ کی دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں موت کا آکڑا چار ہزار کے پار جا پہنچا ہے پہلی بار ایک دن میں چار ہزار سے زیادہ موت ہونے کے بعد چنتہ بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ لگاتار تیسرے دن چار لاکھ سے زیادہ نئے کیس بھی سامنے آئے کورونا مریضوں کو نیتی آئیوک کے صدق سے ڈاکٹر وی کے پول نے کیا صلاح دی ہے کورونا کی رفتار کو لے کے کندر سرکار کے ویگیانک صلاحکار نے کیا کہا کورونا سے جڑی ہوئی بڑی خبریں دیکھئے چاپ نائن کورونا سے جان دیش میں لگتار تیسرے دن چار لاکھ سے زیادہ کورونا کے نئے کیس سامنے آئے ہیں شکروار کو چار لاکھ ایک ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے جبکہ موت کا آکڑا پہلی بار چار ہزار کے پار پہنچ گیا کل چار ہزار ایک سو اکیاندے لوگوں کی موت ہو گئی موت کے بڑھتے آنکڑوں سے سرکار اور عام لوگوں کی چند آپ بڑھتی جا رہی ہے شکروار کو تین لاکھ انیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو کر گھر لوٹے ایکٹیو کیسوں کی سنخیہ سینتس لاکھ ایک سزار سے زیادہ ہو گئی ہے دیش میں بھلے ہی کورونا کی سنامی آئی ہو لیکن کیندی سوا سمنٹرالیس بات سے راحت محسوس کر رہا ہے کہ سترہ راجیوں میں پچاس ہزار سے بھی کم سکری اماملے ہیں جبکہ سات راجیوں میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ کی بھی سکری اماملوں کی سنخیہ بنی ہوئی ہے مہراشتہ کرناٹک کیرل اترپدیش راجستان آندرپدیش کجرات تمیلاڈو 36 گرد پشن منگال ہریانہ اور بیہار میں کورونا کے سب سے زیادہ نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں کیندی سرکار کے پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر ویجیر آگوان نے اب کہا ہے کہ اگر ساؤدھانی برتی جائے تو ہم وائرس کی تیسری لہر کو آنے سے روک سکتے ہیں لیکن اس کے لئے گائیڈلائنز کو فالو کرنا ہوگا اگر دیشواسیوں نے ایسا کیا تو تیسری لہر آتی بھی ہے تو کچھ لاکھوں تک سیمت رہ جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا وائرس پانی سے نہیں فیلتا ہے نیتی آئیوں کے صدر سے ویگے پول نے کہا کہ کورونا سکرمت ہونے والے لوگ سب سے پہلے یہ تیہ کرے کہ وہ گھر میں رہیں یا پھر کوویڈ کیئر سینٹر جائیں گھر میں رہنے پر پریوار کے سبھی لوگوں کا ماسک پہنا بھی ضروری ہے گھر کی کھڑکی کھلی ہونی چاہیے بخار کی دوا لینے کے ساتھ آکسیجن کی جانچ کرتے رہیں یہ جان لے کی آکسیجن لیول 93 سے کم ہونے پر میڈیکل سلاح کی ضرورت ہے نیتی آئیوں کے صدر سے ویگے پول نے کورونا سکرمتوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ان کی لسٹ بھی بتائی ہے زیادہ سے زیادہ پانی پینا اور لیکوٹ کھا دے لاب دائیک ہے آکسیجن لیول بڑھانے کیلئے پیٹ کے بل لیٹنے اور ملٹی ویٹامین ٹیبلیٹ ہلکی سٹیم گرم نمک اور پانی کے ساتھ گلالہ کریں گھر میں ریمڈیسیور نالیں اور آکسیجن بھی ڈاکٹر کے نگرانی ملیں جبکہ آئی بار میکٹین آپ خود لے سکتے ہیں نیتی آئیوں کے صدر سے ویگے پول نے کہا اور کی روس کی سنگل ڈوز ویکسین سپوٹنگ لائٹ کو بھارت میں استعمال کی منظوری سے پہلے روس کی دعوے کا پریخشن کیا جائے گا پول نے کہا کی جانسن این جانسن کبھی ایک سنگل ڈوز والا ٹھیکہ ہے یہ ویکسین ٹھیکہ کرن کی گتری بڑھا سکتے ہیں دو ڈوز میں دی جانے والی روسی ویکسین سپوٹنگ 5 کی دو لاکھ ڈوز بھارت بہنچ چکی ہے کینڈری رسائن اور ارورک مندری ساداند گوڑا نے کہا کہ دیش میں کووڈ کے علاج میں استعمال کی جانے والی دوا ریم ڈیسیویر کی سنگل جاپورٹی سنشید کرنے کے لیے راجیہ اور کینڈری شاسد شیطروں کو 16 مہی تک کے لیے اس دوا کا آوانٹنگ کر دیا کیا ہے اس سے پہلے کینڈری مندری نے منگلوار کو کہا تھا کہ ریم ڈیسیویر کی اتبادن شمتہ بڑھا کر ایک کروڑ تین لاغ کروڑ شیشیاں پرتی ماہ کر دی گئی ہیں جو پہلے 38 لاکھ پرتی مہینے تھیں ڈیلی کی سیم اربین کیجڈیویر نے کہا کہ اب آکسیجن کو لیکر حالات کنٹرول میں ہے کیجڈیویر نے ادھکاریوں سے کہا کہ کہیں بھی بیٹ کی کمی نہ ہو اور آکسیجن کی کمی سے ایک بھی جان جان ہی نہیں چاہیے انہوں نے تین مہینے میں دیلی میں ویکسینیشن رائف پورا کرنے کا لکش بھی رکھا اس کے ساتھ کیجڈیویر نے پترکاروں کو مفتر میریٹی کا لگانے کے لیے میڈیا سنسانوں میں ہی ویشیش کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے بھارت میں کورونا کے بھائیوہ حالات پر امریکہ کی اپراشپتی کملا ہیریس نے کہا کہ موجودہ حالات دل دہلانے والے ہیں جنہوں نے بھی اس مہماری میں اپنوں کو کھویا ہے ان کی پریواروں کی پرتی میری سمویتنائے ہیں جیسے ہی بھارت میں حالات بگڑنے لگیا امریکہ نے تورند بھارت کو مدد بھیجنے کا فیصلہ کیا اس مہماری سنے پٹنے کے لیے امریکہ بھارت کو ہر سنبھاؤ مدد کر رہا ہے